ناظرین آدام محمد عزیر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیشوا ہوں ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیومن ریٹس واش کی ایک ریپورٹ کے تعلق سے ہیومن ریٹس واش ایک ایسی تنظیم ہے جو دنیا بھر میں انسانی خوخ کے پامالی کے تعلق سے انسانی خوخ کے تحفظ کے تعلق سے سٹیڈیز کرتی ہے ریپورٹس بناتی ہیں تاکہ مطالقہ محکمی یا پھر آرگنیزیشن اس پر کاروائی کر سکیں اسی طرح کی ایک آرگنیزیشن ہیومن ریٹس واش ارگنیزیشن بھارت میں بھی ہے جو انڈرنیشنل آرگنیزیشن کی ایک ونگ ہے اس نے ایک تفسیرہ کیا ہے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سال پاکیمانی انتخابات کے دوران بھارت کے وزیر آزم نیرے در موڈی نے سب سے زیادہ ہومن ریٹس وائلیشن کی ہیں اس سلسلے میں پیش کی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً ایک سو ترہ تر تخریریں وزیر آزم نیرے در موڈی نے کی جس میں ایک سو دس تخریروں میں موڈی نے انسانوں کے خوخ کو پامال کرنے کے تعلق سے بیانات دیا خصوصاً اقلیتی جس میں مسلمانوں کو لے کر انہوں نے بہت سے تفسیرے کیے ہیں لیکن یہ تمام تفسیروں اور شکایتوں کے باوجود ہندوستان کی الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں ہوئی ہے نہ ہی انہی سزا کا مستحف خرار دیا گیا ہے یعنی کہ یوں سمجھئے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح سے خاموش ہو چکا ہے اس تعلق سے ہومن ریٹس وائچ نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح سے مسلسل اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا رہا اور اقلیتوں کے خلاف بیان بازی جاری رہی تو یقیناً ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کے حضیر اعظم نرند موڈی نے تین مارچ سے ہونے والے انتخابی مہم کی جو تخریریں کی ہیں ان میں مسلسل مسلمانوں کو کبھی درانداز کہا تو کبھی انہی ملک کے لیے خطرہ فرار گیا یہاں تک انہوں نے کہا کہ مسلمان سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے قوم ہیں اور ان سے ہندو طبخے کی لڑکیوں اور عورتوں کو خطرہ لاحق ہے اس طرح کی تخریریں کرتے ہوئے وزیر اعظم نرند موڈی نے ہندو طبخے کو بہکانے کی بھڑکانے کی کوشش کی جس کی مسلسل انتخابات کے بعد بھی بھارت کے مختلف مخامات پر مسلمانوں پر حملے ہوئے حجومی تشدد یعنی معبلیتی کا سلسلات جاری رہا ہیومن ریٹس واش کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تخریروں کی وجہ سے ہی بھارت میں مسلسل مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ شرناک بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے اور اسی ماں کی گود میں مسلمانوں اقلیتوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں وزیر اعظم نلیل موڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اپوزیشن جماعتی اقتدار میں آتی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایوتھیا میں رام مندر بنایا گیا ہے اس سے وہاں سے رام کو نکال کر باہر اسے کسی جھوپری میں بٹھا دیا جائے گا اور ان علاقوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے گا وزیر اعظم نلیل موڈی نے اپنی تخریر میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کرکٹ میچ کے لیے کسی ہندوستانی ٹیم کا انتخاب کرنا ہے ایسی صورت میں بھی کانگریس پارٹی مسلمانوں کو ترزی دیں گے اور اس میں بھی مسلمانوں کو اور دوسرے طبخات کو ریزرویشن کی طرح ہی کھلاڑیوں کو شامی کرنے کے لیے پیش رکھ کریں گے اس طرح سے خوف کا ماحول بھارت بھر میں وزیر اعظم نلیل موڈی نے بنانے کی کوشش کی جس نے انہیں کافی حد تک کامیابی ملی لیکن یہ کامیابی ظاہر سے بات ہے کہ کچھ وقت کے لیے یا پھر کچھ سالوں کے لیے ہو لیکن جس طرح کا ماحول اب کے لیے بنایا گیا ہے وہ کافی بڑے پیمانے پر تشویش ناک ہے یومن نیٹس واج کے علاوہ دنیا کے مختلف تنظیموں نے بھارت کی وزیر اعظم کے طریقہ اکار پر سوالات اٹھائے اور یہ بھی سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم جیسے ایک ذمہ دار کے عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے جو تخریریں کی ہیں وہ ناقابل خوبون ہیں کوئی بھی بلک کا سربراہ اپنی ملک کی ریایہ کو ایک سا نظریہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا لیکن وزیر اعظم نے رمولی ایسا نہیں کر رہے ہیں ان تمام ریپورٹس کے بعد بھی الیکشن کامیشن اس طرح سے خاموش اختیار کیا ہوا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وزیر اعظم کامیشن بھارت میں آزاد نہیں ہے بلکہ وہ مرکزی حکومت کے دائرے میں یا پھر بی جی پی کے دائرے میں رہ کر کام کرنے والا کی ادارہ ہے جو ان تمام واقعات اور دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی خصورواروں کو سزا دینے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے یہ تھی آج کی خاص پیشکش امیت کیا آپ کو پسند آئے گی میں مزید دوسری ریپورٹس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا تب تک کے لیے مجھے یہ کیا حضرت دیں شکلیا مجھے یہ کیا حضرت دیں شکلیا